اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فاطمہ سوم ریسپیز آج میں آپ کے لئے سردیوں کی سپیشل ریسپی شیئر کروں گی صرف دو انڈوں سے ہم بنائیں گے مزددار حلوہ اور وہ بھی اتنا سارا ایک حلوائی کی ریسپی ہے سیکرٹ ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کروں گی مزددار سے اس ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے تو ہمیں چاہیے ہوں گے دو انڈے تو ہم ایک ایک انڈے کو چیک کر کے ڈال لیں گے اگر کوئی انڈہ حراب نکل آتا ہے تو ہمیں ہمارے باقی جو انڈے ہیں وہ حراب نہ ہو ہمارے حلوے میں صرف دو ہی انڈے تھے لیکن اگر آپ کے زیادہ ہوں تو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے ڈالا کریں ہمیشہ اب ہم لیں گے اس میں تھرڈ فورت کپ چینی یعنی کہ ایک کپ سے کم اور ساتھ ہی ہم دے گے اس کے اندر ایک کپ دودھ تو یہ تو ہو گیا انڈے چینی اور دودھ کا مکسر اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس مکسر کو پہلے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے چینی جو ہے دودھ کے اندر ڈیزوالف ہو جائے اچھی طرح سے ہو چکا ہے مکس اور مکس کرتے کرتے اس کا خوبصورت سا کلر نکل آیا ہے اور ہم اس کا مزید کلر خوبصورت بنانے کے لئے اس میں تھوڑا سا پوٹ کلر ایڈ کریں گے اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ مکسر تو ہمارا ہو گیا ہے اور اب ہم اسے رکھیں گے ایک سائٹ پہ اور باقی کام کریں گے اب یہاں پہ میرے پاس بریٹ کے دو سلائسز ہیں اور یہ ایسے سلائسز ہیں جنہیں کوئی بھی کھاتا نہیں ہے اور اب ہم انہیں ضائع بھی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالی کا رسک ہے اور ہم اسے ضائع کیوں کریں تو یہ ہمارے جو دو پیس ہیں اس کو اب ہم کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کریں گے اور یہ ہماری جو بریٹ دینا اس طرح ضائع بھی نہیں ہوگی اور اس مزددار حلبے کا تیز دوبالہ کر دے گی تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس بنا لیں گے اور یہ میں نے سارے پیس بنا لیا ہے تو میں ایک بلینڈر جگ لوں گی اور اس میں ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس جار ہو تو آپ اس کے اندر میں بلینڈ کر سکتے ہیں اس کا ہم نے کرمز بنا لینے ہیں ہم بہت زیادہ بھریق نہیں بنانے تو تھوڑا موٹا رکھیں گے اور اس طرح سے ہم ایک جگ میں اس کو چھوہنا اس کا کرمز بنا لیں گے یہ اچھے طرح سے کرمز بن چکے ہیں اور اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے بہت زیادہ بھریق نہیں کیا تھوڑا تھوڑا تھی موٹا موٹا سا ہے تو اب ہم اسے کریں گے ڈرائے روست تو ہم اکلیں گے نانسٹیک کا خوبصورت سا پین جس میں ہم نے حلبہ بنانا ہے تو ہم اسے ڈرائے روست کریں گے اور ہم اسے مکس کریں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ کورکورا سا ہو جائے گا کرسپی کرسپی ہونا شروع ہو چکا ہے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو چکا ہے تو ہم اسے نکال لیں گے اور اب اسی پین میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ سوجی اور لیں گے ہاف کپ دیسی گی دیسی گی مزٹ ہے آپ بناسپتی گی بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ آئل نہ لیجے گا آئل سے اچھا تیس نہیں آئے گا لیکن یہاں پر میں نے لیا ہے دیسی گی ہاف کپ اور اب ہم اسے بھون لیں گے سوجی ہم نے بلکل ویسے ہی پھونی ہے جس طرح سے ہم بھلوے کے لیے بھونتے ہیں اور سوجی بھوننے کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ جب آپ چمچ چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح یہ پھوننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بس بھوننے کے قریب آ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے مطلب یہ بہت زیادہ اچھی سی جو ہے نا وہ بھون چکی ہے اور سوجی اچھی سے بھونی ہونا تو ہلوہ بننے کا بہت مزا آتا ہے اچھی سے سوجی ہماری پک چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی کرمز جو ہم نے بریٹ کے بنائے تھے کرسپی کرسپی سے وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے بہت بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہمیں ایکسٹر کک کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرمز بھی ہم نے آلرڈی پکا لیا ہے اور سوچی بھی بھون لیا ہے تو بس ہم اسے اتنا ہی رکھیں گے اور ایک سے دو منٹ کے بعد اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو اب یہاں پر میں نے اسے روم ٹپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے اور اب ایک اور دودھ اور چینی کا جو مکسر تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ مکسر میں نے تھنڈے میں ہی ایڈ کیا اور ابھی میرا چولہ بند ہے تو میں چولہ آن کیوں نہیں کیا اس لیے کہ جب ہم انڈا ڈال دیں گے تو پھر اس کے بڑے بڑے لمز بن جائیں گے تو اس لیے ابھی جو میرا فلیم ہے وہ آف ہے تو ابھی میں اسے آف فلیم میں ہی مکس کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ یہ ایک جیسا ہو جائیں اب میں اس میں کچھ دو چیزیں ایڈ کروں گی وہ ہے ون ٹیبل سپون خشک دودھ اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تو آپ نہ ڈالیں اگر ہے تو آپ ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھی میں لیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر الائچی پاورڈر الائچی پاورڈر بھی نہ ہو تو الائچی کو کوٹ لیں اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں اس سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح سے ایک مکسر بن جائے گا اور ابھی بھی چولہ بند ہے اب میں فلیم آن کروں گی اور اسے پکانا شروع کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا یہ ڈرائے ہوتا جائے گا اور اتنا خوبصورت اور مزددار یہ انڈے کا حلوہ بنائے بہت 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 دلیشیس ہے میرے کہنے پر آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اچھی طرح سے ہم اسے سارا مکس کریں گے اور تقریباً مجھے 5 سے 7 منٹ لگے ہیں ہائی فلیم پر ہی میں نے اسے پکا لیا ہے اور تھوڑی سے پدام کے ساتھ ہم اسے گانش کریں گے اور ڈشاوٹ کریں گے تو مزددار سا یہ حلوہ آپ کو کیسا لگا ہے جو ہم نے صرف دو انڈوں سے بنا لیا ہے دلیشیس اس حلوے کو ٹیسٹ کریں گے بہت بہت دلیشیس و یمی بنایا بہت مزے کا تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو آپ کے گھر میں نہ ہو انڈے بھی ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بریڈ بھی تو مزددار سے اس انڈے کے حلوے کو ان صدیوں میں ضرور انجوائے گیجے گا ملتے ہیں نیکس مزددار سے ویڈیو کے ساتھ چینل پڑنے ہوئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی اور آپ سب سے پہلے دیکھ لیں گے ملتے ہیں نیکس مزددار سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ